جمعیہ تو حبہ اور ہر سٹے میں سو سو دانا ہے سبان اللہ کل سات سٹے اور ہر سٹے میں سو سو دانا سو سو دانا اللہ قریب یہ مثال بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں اب یوں سمجھئے ایک دانے کا ذکر وانا کا جیسے حبہ دانا اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی نے ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا اس ایک روپیہ کی خیرات کرنے کی بودولت اللہ کی ذات پاک نے اس کو سات سو روپیہ کرنے کا سوا بطا فرمایا سوا بطا فرمایا سن بولاتے ہیں میں تو حبہ ہر سٹے میں سو دانا ہے اور سات سٹوں میں کتنے دانے ہوئے سات سو ایک دانے کی بدولت کتنے دانے پیدا ہو گئے سات سو ایک روپیہ کرنے کے بدلے میں اللہ کی ذات نے کتنا عطا فرمایا سات سو روپیہ اور صرف اتنے ہی نہیں اللہ فرماتا ہے واللہ یدائف لما یشا اللہ اس سے بھی بڑھ کر دگنا دگنا عطا فرماتا ہے واللہ واسع علی اللہ وسط والا جاننے والا ہے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ نے تیر چیزیں بیان کرنی ہیں خرج کرنے والوں کا عجر استاد کا مقام تاربلم کی شام ایک تو میں نے آیت مبارکہ کے حوالے سے چیز بیان کر دی اب خطیبہ نہ انداز میں نہ تو میں اتنا بڑا خطیب ہوں نہیں اور نہ ہی تفصیل کے ساتھ وقت میں گجائشہ نہیں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں یو دا بے راجل ایندر من علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ ایک آدمی حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا وہ بندہ اللہ قریب کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ قریب جمریل کو فرمائے گا خود بیدہی اس کا ہاتھ پکڑیں اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جائے جبریل اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے اور حضور علیہ السلام وہاں پہ ہوں گے اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام حوض قوسر پر جلوہ افراد ہوں گے رونک افراد ہوں گے اور حوض قوسر پر کیا کر رہے ہوں گے رسول اللہ علیہ السلام برتنوں کے ساتھ پیالوں کے ساتھ جاموں کے ساتھ اپنے غلاموں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور جب عالم کی باری آئے گی تو فیسک العالمہ بکفہی عالم دین کو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے پلائیں گے مارے تکبیر مارے رسال مارے حیدری حضرت کبرہ پیر مفتی محمد رضا مستوی دریف القادری صاحب سانیہ چشکیہ ردویہ زیال قرآن لوگوں کو پیالوں کے ساتھ پلایا برتنوں کے ساتھ پلایا جام کے ساتھ پلایا عالم دین کی باری آئی تو حوض کوسر میں ہاتھ مبارک ڈال کر چلو بھر کر چلو سے پلایا چلو کے ساتھ یوں حضور علیہ السلام پانی پلائیں گے فیقل الناس لوگ ارج کرے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ تسکین عبیل آنیا ہماری باری آئی تو برتنوں کے ساتھ وَالْعَالِمَ بِكْفِكَ یا رسول اللہ عالم کی باری آئی تو اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ فَيَقُلُ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائیں گے نام ہاں اس کی ایک وجہ ہے رسول اللہ علیہ السلام فرمائیں گے اس لیے کہ لَيَنَّا نَاسَكَانُوا مُشْتَقِلِينَ بِالْتَجَارَ لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے کاروبار کرتے وَالْعَالِمُونَ بِمَشْغُولُونَ بِالْعَيْلَمُ اور علماء علم میں مشغول ہوتے لوگ کاروبار کرتے اور یہ علماء دورہ تفسیرِ قرآن پڑھتے حفظِ قرآن کرتے تعلیمِ قرآن حاصل کرتے نارا رسالہ نارا رسالہ دورہ تفسیرِ قرآن علمِ شریعہ علمِ دنیا حاصل کرتے اب جو کہ لوگوں کے کاروبار کے وقت میں دنیا کے کاروبار کے وقت میں مادی دور کے کاروبار کے وقت میں علماء مساجدوں مدارس میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھاتے اب ان کا حق نہیں مانتا کہ محمد مصطفیٰ ان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پڑھائیں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہاتھوں سے پیناوں گا یہ تو ہیں علماء اور جہاں تک ان طلباء کی عظمت و شان کا ذکر ہے یہ جو بیٹھے ہوئے دورہ تفسیر قرآن والے یہ قرآن پاک حافظ یہ علم دینیہ شریعہ اسلامیہ کے طلباء میرے اور آپ کے قریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے دنیا والوں تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں رہ کر ان لوگوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے قریم آقا علیہ السلام نے فرمائے ان دین کے طلب علموں کو دیکھ لیں اگر ان لوگوں کو دیکھ لیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے دین کے طلب علموں کو دیکھ لوں قریم آقا علیہ السلام نے بات کو آگے حدیث پاک پاک بڑھاتے ہوئے فرمایا 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 کہ جاؤن سا طلب علم اپنے گھر سے چلتا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے استاذ کے دروازے کی طرف جاتا ہے جامعہ چشریہ میں جاتا ہے مسجد میں جاتا ہے علوم شریعہ علوم دینیاں علوم فقیہ علوم قرآنیاں حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے جتنے قدم وہ چل کر جاتا ہے اور جتنے قدم چل کے واپس آتا ہے اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک سال کی عبادت کا سواب لگ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقابہ یہی فرمایا نہیں وَبْنَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَى مَدِينَةَ فِي الْجَنَّةِ اسی کے غصت ایک قدم کے بدلے اللہ جنت میں شہر تیار کر دیتا ہے آقابہ یہی فرمایا نہیں وَيَمْسِيَ الْعَرْدُ وَالْعَرْدُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ وہ دھرتی پہ چلتا ہے تو زمین اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہے آقابہ یہی فرمایا نہیں اگر اس دین کے طالب علم کا حافظ قرآن کا عالیم کا گزر کسی قبرستان سے ہو جاتا ہے تو اس کے قدموں کی برکہ سے چالیس قبرے آگے چالیس قبرے پیچھے چالیس قبرے دائیں اور چالیس قبرے بائے اللہ کریم قبروں والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ چامعہ چشتیار ادویہ زیال قرآن اور یہ جو دین کا علم اپنے سینوں میں سمو رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں حضرت علمہ سیوتی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں اِذَا مَاتَ حَامِلُ الْقُرْآن جب قرآن کا علم رکھ لے والا جس کے سینے میں قرآن کا علم ہے اِذَا مَاتَ حَامِلُ الْقُرْآن اَوْهَا الْلَهُ الْعَرْضِ اللَّا تَاقُلِ الْلَحْمَهُ اللہ کریم جب قرآن کے علم والا دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کریم زمین کو کہتا ہے قبر کو کہتا ہے اے قبر خبردار اے قبر خبردار اے قبر خبردار اس کے گوشت کو نہیں کھانا تو قبر کہتی ہے یا اللہ میں اس کے گوشت کو کیوں کھاؤں یہ تو وہ ہے جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے یا اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے اب یہاں ایک بات عقیدے کے حوالے سہرت کرنے کے بعد یہ جادو چاہوں گا بھئی حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کا علم رکھنے والا وہ کسی غریب کا بچہ ہے پندروی صدی کے کسی غریب سے غریب تر کا بچہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جب پہنچتا ہے تو اللہ قریب قبر کو کہتا ہے لا تاقلی لہمہو اے قبر تُو نے اس کے گوشت کو نہیں کھانا اس کو نہیں کھانا تو قبر ارض کرتی ہے قیفہ آقل اللہ مہو وَقْلَامُ قَفِي جَوْفِهِ یا اللہ اس کو کیوں کھاؤں یہ تو وہ ہے جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے ارے پندروی صدی کے بچے کو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے قرآن پاک کا علم ہے اس کو تو قبر نہ کھائے میں کہتنا چاہتا ہوں کہ قریب آقا محمد مصطفی علیہ السلام کا مقامِ رسالت اپنی جگہ رکھ لو مقامِ نبوت اپنی جگہ رہنے دو مجھے یہ بتاؤ کہ سعیدہ آمنہ کے لال حافظِ قرآن تھے کے نہیں تھے مقامِ نبوت مقامِ رسالت اپنی جگہ قریب آقا علیہ السلام حافظِ قرآن تھے کے نہیں تھے حافظِ قرآن تھے نا تو بھائی جب قدروی صدی کے غریب سے غریب تر کے بچے کو قبر نہیں کھا ساتھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد مصطفیٰ کو قبر کھا جائے یہ تو زندہ ہے واللہ اسی لیے میرے اللہ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے بات ہے حضرات وقت کے استثار کے پیش نظر حصولِ برکت کے لیے میں نے یہ چادی چیزیں یارت کی لاؤ طبق الحیاتو یب جال مراکات یار زندہ ثوبت با کی و آخر دامانا ان الحمدللہ و بالعالمی محمد جویز صاحب اذان پڑھ رہے ہیں اذان تو فوراں بعد دستار بندیدہ سے سسرا شروع ہو رہے ہیں آو جی جویز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محاضرین محاضرین محفل محترم المقام قابل صادق اخترام حضرت مولانا علامہ پیر مفتی محمد رضال مصفح ضریف الخاطری صاحب اور پیر طریقت رہبر شیعت حضرت مولانا علامہ محمد صدیق زیاد صاحب کاری محمد امین صاحب اور عاشق ڈار صاحب انہا بندیاں میں پہلے گزار شکراں گا کہ آکے اول انام آسل کرنے والے دوم انام آسل کرنے والے سوم انام آسل کرنے والے بچیاں دی دستار بندی جڑی ہے نا اوہ قرآن باقی انشاءاللہ کیوں کہ انہا دی بہت جلدی ہے انہا نے بہت جلدی جانے ہیں اور جا کے اپنی مساجد جمعہ پڑھانا ہے باقی میں پھر اعلان کرانگا کہ کیسا کیسا انام ہے اور کیسے کیسے انہا لوکہ نے میند کیتی ہے سب تو پہلا حافظ محمد منیر صاحب حافظ محمد منیر صاحب آکے اپنی دستار بندی قرآن اور انہا دائے نام دو نمبر انہا نے دوسری پوزیشن دوسری پوزیشن اصل کیتی ہے اور انہا نے دوسری پوزیشن میرے قریب لیاو سیدار صاحب ادرا ہے ایس پا اور ایت ایدار صاحب لا الہ لا الہ لا الہ اللہ دوسری پوزیشن اصل کرنے والے دوسرے ساتھی جڑے نے انہا دے نال جنہا 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 ہے حافظ احمد رضا صاحب اور حافظ محمد نوی صاحب اے انہا دے نال انہا نے کیوں کہ جانہا ہے اس واسطے انہا نوی مقدم رکھ دیتا گیا ہے سند سند جنہا ہے اے بھی کتے رکھی بھی سند نال دے دیو آورو جی لہو جی لا احبت لا احبت لا احبت لا احبت حافظ محمد منیر صاحب نے دوسری پوزیشن کیتی ہے انا نال حافظ احمد رضا صاحب حافظ محمد نویر صاحبی اپنا انا محاصل کر رہے انا نو جان دے ہو کتے نے قرآن پاک بھی بھئی کس طرح نے تسیندہ قرآن پاک نہیں دے رہے کتے نے چلو چھیک چلو بھئی اگے جنہاں حافظ محمد نوی صاحب لہو بھئی پاک کون دے رہے ہیں اگے لہو نا قریب جلدی کریا کرو دیر نہ لیا کرو ایر فیق نو مارو چوک کے باہر یہ کم نہیں صحیح کرنا ایڈا سست بندہ نہیں چاہی دا حافظ محمد نوی صاحب اینہ دستار بندی فرمارن مفتی صاحب جانتے ہیں بڑی مہربانی ناکھیں بڑی مہربانی ناکھیں نمبر پہلا انام آصل کرنے والے محمد زاہد خان صاحب جنہاں نے اپنا پیپر بہت عالی کیتا ہے محمد زاہد خان صاحب چوک آزم زلا لیہ اے اتھوں تشریف لیائے نے چوک آزم زلا لیہ دوں محمد زاہد خان صاحب اینہ نو اول نمبر انام دیتا جا رہا ہے ایک مسین کپڑے سین والی اور ایک زیاد قرآن پاک ایک سیردہ بردہ شریف ایک حقانیت اہل سنت ایک زیادہ نبی زیادہ نبی سیردی تاریخ دی سیردی کتاب اینہ نے اول انام آصل کیتا ہے دورہ تفسیر القرآن پڑھن لگے ہیں محمد زیادہ نبی محمد زیادہ نبی مشین پھڑھ لے نا آگاوں کے پیدے حقوں میں پیدا لیں سارے بکارے سمجھیں گے کسی پیشے ہو جو چلو چلو جی جان دیو پھاٹ کے ہوتے دے دیو چلو ایک دورہ تفسیر القرآن اول انام حاصل کرنے والا بچہ سی انہیں اس تو بعد دوسرا انام حاصل کرنے والا حافظ محمد عارف شیالوی صاحب حافظ محمد عارف شیالوی صاحب انام نے دوسرا انام حاصل کیتا ہے دورہ تفسیر القرآن اے بھی لئیے توں تشریف لیایے نے اور انام نے آکے چالی روزہ کورس دورہ تفسیر القرآن پڑھا ہے میں یہ نلالوں اللہ یار اپنے ہم لالا اللہ یار احل اللہ احل اللہ 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 سوم دورہ تفسیر القرآن دا انعام حاصل کرنے والے محمد عثمان سیالوی صاحب اور محمد عمران افضل صاحب آکے اپنا انعام حاصل کرو انعام نے تیسرا انعام حاصل کیتا ہے انعام نو باچھا بھائی دو معدہ لے اونا دو معدہ بہت سپریٹ رئیسے امران افضل نہیں ایتو درحن دیو انعام دے لیو جلدی کریا کرو دیر نہ لیا کرو اللہ 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 حرم چل بچل اللہ اللہ حرم مجھے نمید مجھے 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 جناب ہن میں عام دورہ تفسیر القرآن پڑھنے والے جڑے دوست نے انہوں نے اعلان کر رہے ہیں جلدی جلدی تشریف لے ہوں معلوم ہوئے صاحب زیادہ عطال مصفیٰ جمیل صاحب اگر تشریف لے نہیں تو بڑی مہربانی اندر تشریف لے محمد مولانا محمد درست کر مدنی صاحب ماشاءاللہ Gus اللہ اے نانیا پریشانیاں دور نانیا پریشانیاں دور اللہ 삼کر مدنی صاحب اِمَ اللَّحِ سَاجْ مَالْكَ خَرْتَوْا اِسْتَوْبَاد محمد رضاوالمصطفیٰ قرامہ صاحب وَاِيَا وَالِی زِلَى گُجْنَ وَالَى محمد رضاوالمصطفیٰ قرامہ صاحب اِنَا نُو اِنَا پِسْ کِتَا جَا رَيَا ہے مَدْنِی صاحب نُو محمد رضاوالمصطفیٰ قرامہ صاحب اگر قلعے قریب نہیں تھے جلدی جلدی اگے آؤ حافظ محمد رفیق ولد محمد شریف وعیم والی الزلہ گجرہ ملہ حافظ محمد رفیق محمد شریف اس کو اگے حافظ نبید اختر چشتی صاحب حافظ نبید اختر چشتی صاحب ولد عبدالحمید محلہ پھپر والی گجرہ ملہ چچر والی گجرہ ملہ حافظ نبید اختر صاحب نہیں آئے اگے زیشان احمد زیشان احمد عبدالحمید چک نمبر چار سو پندرہ تصحیل وزیل علیہ زیشان احمد صاحب نبی صاحب اچھا وہ لے گئے وہ پہلے لے گئے اچھا چلو نبی صاحب تے لے گئے زیشان احمد صاحب اس لبات محمد محمد عارض بھی چلا گئے رفاقت علی رفاقت علی نقص بندی صاحب رفاقت علی نقص بندی صاحب آکے اپنا انام حاصل کرن رفاقت علی نقص بندی صاحب جلدی آو جی اچھا مافی والا چوب گجرانا اس تو بعد حافظ مختار آمد حیدری صاحب حافظہ بعد حافظ مختار آمد حیدری صاحب حافظہ بعد اِنہ ندیو نا پہلے پھر بچیاں نمسنا باہ دے چاہے گا وقت علی نقص بندی صاحب دیو پھر جان دیو حافظ مختار آمد حیدری صاحب دیو جی دیو لو جو گئے ہوگی لو جو دستار لو جی نہیں بچیاں انہوں نے دیتی ہیں حافظ محمد زاہد فان صاحب رفاقت علی نقص بندی صاحب حافظ مختار آمد حیدری صاحب عبرار حسین صاحب ولد حاجی کمر زمان صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسال حضرت مولانا علامہ عطا مصطفہ جمیل صاحب حضرت مولانا علامہ عطا مصطفہ جمیل صاحب 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 ایک نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مولانا علامہ عطا مصطفہ عطا مصطفہ زریف القادری صاحب مفتی پاکستان محمد زریف القادری صاحب ماشاء اللہ ساڑے اس عدارت عظیم استاد جنہ نے دورہ تفسیر القرآن پڑھایا ہے ہن بلا تاخیر میں جنہ لوکہ نے جمعہ پڑھایا اچھے آنا اگرے آ صاحب زیادہ صاحب اہدہ سہتر پاک بنے ہیں لہو بے لہو جلدی کرو صاحب زیادہ صاحب اہدہ پاک بنے ہیں جو ایک دس تک ٹائم ہے صرف میلے پون اچھے کوئی گان نہیں جنہ ہے ایسی دستار بانی بند کر یا کھٹو کھٹو کھٹ بنے نہیں گاڑ کھٹو ٹھیک ٹھیک تمام حضرات اپنی اپنی جگہ بیٹھو ٹائم بڑا متسارے اچھے دستار بنیدہ پروگرام اچھے کر لے ہیں صاحب زیادہ صاحب نے جا کے جمعہ پڑھانا ہے انہوں نے پیارے پیارے شیر کوئی تلاوت قرآن پاک کوئی پیغام مصطفیٰ سننا ہے تھوڑے جو ٹائم جس طرح حفظ صحیح صاحب نے کام کیتا ہے تھوڑے ہاں منٹہ ہیں جو بہتا کام اس طرح صاحب زیادہ صاحب اونا تمہیں بڑھے نے اے ماشاءاللہ بھی ایسے تنہیں سنانگے سارا ذوق آئے گا تو آڑی تمنا دلی کشن تو آڑی پوری ہوئے گی